السلام علیکم ورکم تو تیب آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نکھہ بتاؤں گا جو کہ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے چربی کو کم کرنے کے لیے بہت ہی کام آتا ہے بہت ہی بہتری ریزلٹ ہے اس کا پہلے تو موٹاپے کی وجہات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں عموماً جو موٹاپہ انسان کو ہوتا ہے وہ زیادہ تریسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان کھا پی کر وردش وغیرہ نہیں کرتا زیادہ چہل قدمی وغیرہ نہیں ہوتی اور ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہے میدہ خراف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں چربی زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ یہ پیش آتا ہے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ تر خواتین میں پیش آتا ہے جو کہ ہارمونز ان بیلنس کی وجہ سے پیش آتا ہے ہارمونز کے انبیلنس ہونے کے وجہ سے بھی جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ویٹ کافی انکریز ہو جاتا ہے مٹاپاک اور چربی کو کم کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو واقع بھی کرنی چاہیے اس کے علاوہ زیادہ میٹھی چیزوں سے زیادہ تلیوی چیزوں سے بھی پرہیس کرنا چاہیے اور یہ آپ نسخہ بنا لیں جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اس میں آپ کو کلمنجی چاہیے ہوگی پچاس گرام سنا مکی تیس گرام زیرہ سفید دس گرام تل سفید تیس گرام سونڈ بیس گرام جو خوش قدرک ہوتی ہے اور فلفل دراز دس گرام اسے مگاں بھی کہا جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں لے کے آپ نے باریک سفوف تیار کر لینا ہے عموما نسخہ جات کی ضرورت خواتین کو پیش آتی ہے کیونکہ مرد تو جم وغیرہ کر کے واق کر کے رنن کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں مگر خواتین کو جو ہے نسخے استعمال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ واق کرنا اور اکسسائز وغیرہ کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو زیادہ تر خواتین کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو اس میں دو چیزیں آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی ایک تو آپ کو چھوٹی چندن ایڈ کرنی پڑے گی بیس گرام جس کو اسرول بھی کہتے ہیں اور سندل سفید آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دس گرام یہ سارے چیزیں آپ نے باریک پیس لینی ہے اور ایک نمبر کیپسول آپ نے بھر لینا ہے ایک نمبر کیپسول ہوتا ہے ڈھائی سو ایم جی کا کسی بھی آپ پنسار والے کے پاس جا کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمبر کیپسول دے دیں یا ڈھائی سو ایم جی کا کیپسول بھی کہیں گے تو بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ کیپسول آپ بھر لیں ہر کھانے کے بعد آپ ایک کیپسول استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈائٹ کا خیار رکھیں کیلوریز ڈیفیسٹ میں رہنے کی کوشش کریں ہزار کیلوریز تک استعمال کریں اس کے ساتھ یہ استعمال کریں تو آپ میں بہت ہی زیادہ چینجنگ آئے گی اس سے چربی کو یہ ختم کرتا ہے میدے کو ٹھیک کرتا ہے بدحضمی تضابیت گیس کو یہ خم کرتا ہے اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں چینی اور گھی سے پرہیز کریں زیادہ بادی چیزوں سے زیادہ تلیو چیزوں سے پرہیز کریں تو اس کے بہت ہی بہترین ریزلٹ سامنے آتے ہیں تو یہنے اس کا لازمی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ